ساتھ صاحب آپ کی جانباؤں کی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے مالی اور سیاسی خودمختاری کی مضبوطی کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پارلیمنٹ پاکستان کی سیاسی خودمختاری کے لیے کیا کام کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس جواب کو ڈھوننے کے لیے پاکستان کی تاریخ کی کتابیں عدیل وڑایت صاحب کھنگال سکتے ہیں جس میں سے ضرور کوئی اس طرح کا کام وہ نکال کے لائیں گے جس میں پارلیمنٹ کچھ پولیٹیکل خودمختاری کے کام کر رہی ہے میں اسے ناواقف ہوں لیکن میں جو حسن صاحب نے جو بات کی میں اس پہ آپ کی اجازت سے ایک لمحہ لوں گا انہوں نے میری کاؤنٹ کے لحاظ سے کوئی بارہ چیزیں بتائیں امران خان صاحب کا ریس نواز شریف صاحب کا واپس آنا ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونا سی جے پی کا چینج ہونا چیف جسس پاکستان کا کے پی کے معاملات ختم ہونا آئی پی پی کے کوئی معاملات ختم ہونا کراچی کو کسی طریقے سیٹل کرنا سیٹ اڈجسمنٹ ہونا آئی ایم ایف سے بات ہونا جس کے بعد یہ الیکشنز ہوں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حسن صاحب نے آئین کے اس شک کی تشریح کر دی جن میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جب تک سیٹ اڈجسمنٹ پوری نہ ہو تو الیکشن نہیں ہوں گے جب تک آئی ایم ایف کا موڈل پورا نہ ہو تو الیکشن نہیں ہوں گے اس شک کی بھی انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی آئین کی کہ جب تک نواز شریف صاحب وزیر آزم نہیں بن سکتے تب تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے الیکشن نہیں ہوں گے اور وہ جو پروائزو ہے آئین کے اندر موجود جو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جب تک یہ دیگر معاملات ٹرائلز ٹرائلز پورے نہیں ہوں گے جب تک پارٹی کے لوگ پوری طرح آپس میں سیڈ اڈجسمنٹ نہیں کر لیتے پنجاب کسی کو دیگر تب تک الیکشن نہیں ہوں گے میں آئین کی اس تشریح سے آئین کے مطابق تو نواز شریف میں الیکشن ہونا ضروری ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو اتحادی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب تک یہ معاملہ حال نہیں ہوں حسن صاحب میں نے آپ کی بات سنی حسن صاحب میں نے آپ کی بات سنی سب لوگوں نے بھی سنی گزارش یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا اور ویسے بھی پاکستان میں سوال پوچھنا چاہیے کہ الیکشنز کب ہوں گے الیکشنز کب ہوں گے ایک آپ کی میری نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کی عمران خان صاحب کی زرداری صاحب کی پرسنل چوئس کا سوال نہیں ہے یہ ایک آئین کا سوال ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے نہ آپ کی مرضی پہ ہو سکتے ہیں نہ میری مرضی پہ ہو سکتے ہیں نہ کسی اور کی مرضی پہ ہو سکتے ہیں ہم یہاں پہ دو باتیں کر رہے ہیں ایک آپ نے درست فرمایا کہ پی ڈی ایم کی لوگوں کی پلاننگ کیا ہوگی لیکن ہم بات ایفیکٹیوی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ریاست کے سسٹم میں الیکشنز کب ہوں گے ہاں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ چودہ مئی کا فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی نہیں مانی جائیں گی اس کا کوئی کانسیکونس بھی نہیں ہوگا قانون سازی جس بھی طرح کی آپ کریں گے اس کو اپھولڈ کر دیا جائے گا سال کیا جب تک آئین کی ترمیم نہیں ہوگی اسیمبلیاں تو آٹھ دس اگست کو ڈیزولو ہو جائیں گی اچھا جب ڈیزولو ہو جائیں گی تو اسیمبلیوں میں آج بھی آپ کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے تو پھر انٹرم گورنمنٹ سے آئین کی ترمیم کروا کے نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے کوئی ہمیں دھوڑی ریزنبل بات کرنی چاہیے الیکشنز ہونے کا آئین میں ایک وقت مقرر ہے اس وقت کو انہانس کرنے کے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے تین سے چھ مہینے کرنے کے آئین کے اندر طریقے موجود ہیں اگر اس کے آگے کوئی مرجنسی لگنی ہے تو عدالت عزمہ کے کچھ فیصلے ہیں جس کے ہم مرہونے منت ہوں گے یہ کہنا کہ یہ فیصلے آئین سے بالاتر ہو کے سیاست میں کہیں پہ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہو رہے ہوں گے لیکن پھر اس کو جمہوریت اور الیکشن اور لکشن نہ کہیں پھر اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ الیکشن کہہ رہے ہیں تو وہ جمہوریت میں ہوں گے جمہوریت ایک آئین کے مطابق چلتی ہے اور اس آئین کے کوئی خد و خال ہیں ورنہ کہہ دیں کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم بادشاہ کو بادشاہ کہہ دیں گے اور ختم ہو جائے گی نواز شریف صاحب کو بلا کے کہیں گے کہ کہ جی آپ بادشاہ ہیں جو بھی پہلے وہ 97 میں امیر المومنین یا جو بھی بننا چاہتے تھے تو ختم ہوگی کہانی پھر یہ الیکشن کا ڈھوسلا نہ دینا سچ بات کریں لوگوں سے لوگوں کو بتائیں کہ الیکشن ہوں گے تو یہ سسٹم ہے نہیں ہوں گے تو پھر آپ جس مرضی کو کالیفائی کر لیں اس سے کیا فرق پڑے گا پھر موسیقی